اسلام علیکم دوستوں اور بھائیوں بیلکم ہوگے ہماری نیو ویڈیو پر آپ سب کا امید کرتا ہوں سب خیر و خیریت سے ہوں گے اور سب کا شوق بھی حفاظت میں ہوگا اور اچھا چل رہا ہوگا الحمدللہ میرا بھی اچھا چل رہا ہے تو دوستوں آج جمعہ تھا تو یہ کہ جوب سے آف ہوتی ہے آف تو مطلب نہیں ہوتی ایک بجے تک چھٹی ہو جاتی ہے تو یہ کہ آج کسی وجہ سے میں گیا نہیں کیونکہ وہ آج کل جو وائرس چل رہا ہے آنکھوں گا تو میری بھی آنکھیں وہی بیماری آگئی ہے آنکھوں میں یہ کہ کسی نے کہا ہے کہ دو تین دن میں وہ سیٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ صحیح ہو جائیں جلد سے جلد کیونکہ بہت مشکل ہوتی ہے اس سے بھی باقی اللہ سب کو حفاظت میں رکھے سب کو صحت رکھے تو دوستوں آج کا ٹاپک ہمارا یہی ہے کہ آج ہم پیتروں کو اپنے مٹی میں دیں گے مٹی میں بٹھائیں گے تاکہ وہ اپنا کھیلیں خود ہیں اب میرے پاس ٹائم ہوتا نہیں ہے تو یہ کہ جمعہ اور اتوار ان دو دنوں میں میں ان کو مٹی دیتا ہوں کہ میرے پاس جو ٹائم ہے میں اسی میں دوں گا باقی ان کے بعد ٹائم ہوتا ہے وہ دیلی بھی دیتے ہیں اور دیلی روٹین تو بہت اچھی ہے اب یہ ہے کہ میرے پاس تو ٹائم اتنہ ہی ہے تو اس لئے کہ آج دوں گا اب ان کو جا کے اوپر جا کے بٹھاؤں گا اور مرگے ہیں مرگا جو ہے ہمارا اس کو اور چودوں کو بھی کھولیں گے تاکہ وہ بھی تھوڑا گوم پھر لیں شہر میں تھوڑا یہ مسئلہ مسائل ہیں کہ پرندہ جتنا بند رہتا ہے اتنا خراب ہو جاتا ہے پرندے کو جتنا کھولیں گے وہ جتنا صحیح رہے گا کوشش یہی رہتی ہے کہ جتنا ٹائم ملے پرندے وہ کھولیں الحمدللہ ابھی صحیح ہے اس دن جو مسئلہ ہوا تھا آواز کا دیتر کا پچھلی ویڈیو میں جو میں نے بتایا تھا وہ بھی صحیح ہو گیا ہے میں نے عبضب کیا ہے کافی ٹائم تک اس کی آواز کو صحیح ہیں آواز کو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ابھی چلتے ہیں ان کو لے کے چلیں اوپر لے کے چلیں گے جہاں ہمارے کیجز ہیں وہاں ان کو بٹھائیں گے مٹی میں پہلے تو میں ان کو بٹھاؤں گا کو تاکہ وہ آرام سے ایک لیڑ گھنٹہ مٹی میں پھولتے ہیں پھر ہم اپنے کالے والے کو بٹھائیں گے تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں ان کو بٹھاتے ہوئے کیسے مٹی دیتے ہیں وہ آپ کو سب دکھائیں گے اور آپ دیکھئے گا مٹی میں کیسے کھیلتے ہیں یہ لوگ مٹی میں کھیلتے ہوئے بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں کوئی بھی پرندہ ہوگا مٹی میں کھیلتے ہوئے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے پیارا بھی لگتا ہے چلیں چلتے ہیں بڑھتے ہیں تو دوستوں یہ ہم اپنے تیتروں کو جواہر لیا ہے اوپر بلیک والے کو نیچے رکھا کیونے دیکھتا ہے میں ایک ہی لاسکتا تھا پھر اس کو لے گیا ہوں گا یہ ہمارے مرگے اور چوزے اندر ہیں ان کو باہر نکالیں گے تیتروں کو تو خیر میں اوپر بٹھاؤں گا اس کے جنے اس کے جنے ان کو بٹھاؤں گا اندر چھوڑوں گا یہ ساپ مٹی ہے باقی مرگے بغیرہ تھے تو وہ بہت گندے ہو گئے ان کی مٹی چینج کرنی ہے مجھے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اتوار کو چینج کروں ان کی مٹی دوسرے کے جس کی یہاں پتہ نہیں کیا والدہ نے کبار ڈال دیا ہے پھر والدہ تو والدہ ہیں اللہ سب کی والدہ کو صحیح رکھیں تو بس والدہ کو جب بھی موقع ملتا ہے کوئی جگہ خالی کا تو کبار بھار دیتی ہیں تو خیر وہ میں نکال دوں گا ان سے پوچھ کے پتہ نہیں کیا رکھا ہے تو چلیں ابھی ہم کیج کھولتے ہیں ان میں تھوڑا سا پانی مارتے تاکہ وہ تھوڑا سی خوشک مٹی تھوڑا سی گیلی ہو جائے تاکہ ان کو اور مزا آئے کھیلنے خود دیں میں چلیں میں پہلے ان کو مٹی کو تھوڑا سا گلہ کر لیتا ہوں پھر ان کو میں اندر ڈالتا ہوں جی دوستوں تو یہ ہم نے مٹی میں آپ کو شاید نظر آ رہا ہوں ہم نے مٹی میں پانی ڈال دیا تو یہ ہے کہ اب اس میل بھی اس کی اچھی ہو گئی ہے تو ہم اپنے کیپیروں کو ڈالیں گے آرام آرام سے اس کیج میں ہم فیمل کو ڈالیں گے کہ وہ تھوڑا تنگ کر دی ہے کہ باہر میں نکل جائے ویسے تو ہینٹیم ہے لیکن پھر بھی شک رہتا ہے اس لیے جو ہے توڑا خیال رکھنا بڑتا ہے تو اب ہم ڈالیں گے پہلے ہم فیمل کو نکالیں گے دوستو ہم نے فیمل کو نکال لیا ہے اب ہم پہلے فیمل کو ڈالیں گے ہماری فیمل ہے یہ ہماری فیمل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہماری فیمل ہے یہ پہلے ہی مٹی کو دیکھ رہی ہو اسے جانے کی بیتاوی لگی پڑھ یہ دیکھیں یہ ہم نے چھوڑ دی دیکھیں وہ آہستہ آہستہ بچ شروع ہو جائیں گے چلیں اب میل کو نکالتے ہیں جا عزا مل میں لوق کر دیتے ہیں زیر کو لوگ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ کبھی کبھی کھول دیتی ہے دیکھیں آپ کھیل رہے ہیں مٹی کے ساتھ ان سے یہ فائدہ ہوتے ہیں ان کے پر بہت اچھے رہتے ہیں اور کوری بھی جلدی ہو جاتی ہے کہ جتنا مٹی جائے گی وہ پروں میں اتنا چونچ ماریں گے صحیح کریں گے اور جلدی جلدی پر نکالیں گے مٹی بہت ضروری ہوتی ہے میں تو اب ہفتے میں دو دفعہ دے دیتا ہوں لیکن ڈیلی بیشت کے اگر آپ لوگ دیں گے تو آپ کے پر اندین چل اور بہتر ہو جائیں گے میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے بھائی لیکن جتنا ٹائم ہے آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو آپ یہ ہے کہ تھوڑا سپورٹ کریں چینل پر پلیز لائک کریں سبکرائب کریں اور شیئر بھی کریں ویڈیوز کو تاکہ جو بھائی نہیں دیکھ رہے ہوں ان بھائیوں تک بھی پہنچ جائیں ہماری ویڈیوز کیونکہ شوق کو شوق سپورٹ کرتا ہے اسنا تو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے تو آپ سے یہ ہی ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہو سکے آپ مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں اپنی ویڈیوز کو کنٹینیو رکھ سکوں باقی اللہ سب کے شوق کو افادت میں رکھیں تو چلیں ابھی ہم اپنے مرگوں کو خیل دھوپ بہت ہے تو ان کو بار میں کھولیں گے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے دھوپ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ہے یہاں پہ یہ یہ ٹاپ روپ ہے تو یہ کہ دھوپ بہت زیادہ ہے تو مجھے بھی گرمی نہیں لگ رہی ہے تو میں ان کو بھی نہیں کھول سکتا یہ کہ ان کا بھی پانی ڈالوں گا فیلال پانی تو ہوتا ہے ان کے کیجز میں لیکن یہ کہ ابھی چینج کرنا پڑے گا پانی میں ڈیلی بیشز پہ چینج کرتا ہوں کیونکہ پانی ڈیلی بیشز پہ چینج کرنا پڑتا ہے ورنہ فنگس آ جاتا ہے اور فنگس سے بیماریاں جلدی آ جاتی ہیں پرندے میں تو کوشش کریں کہ فنگس نہ آئے آپ کے مرلب جہاں جو بھی کٹوری آپ یوز کرتے ہیں یا کچھ بھی یوز کرتے ہیں اس میں فنگس نہ آئے ڈیلی بیشز پہ پانی کو چینج کریں واش کریں ان کی کٹوریوں کو اچھے سے دھویں تاکہ بیماریوں سے بچ سکیں باقی سب اللہ کے ہاتھ میں لیکن ہمیں اپنی مینط اور کوشش کرتے رہنے چاہیے تاکہ اتنا تو پتا ہو جارہاں کہ ہاں ہم نے مینط اور کوشش تو کی ہے باقی جو فر ملے وہ اللہ نے سب کو دیا ہے بھائی تو چلے اب ان کے دور کو بند کرتے ہیں تاکہ یہ آرامت کھیلتے ہیں اور یہ گھنٹا کھیلتے ہی رہیں گے ایسی ہمارا میل ہے سکون سے بیٹھا ہوئا ایسا پیارا لگیا یہ کیز انشاءاللہ جب بچے آئیں گے تو ہم ادھر ہی بٹھائیں گے ان کا سیٹ اپ یہیں پہ تیار کریں گے جب ہماری کی میل اور میل جو ہے ایگز ہیچ کریں گے تو یہ کہ یہیں پہ رکھیں گے ان کو جگہ بہت اچھی ہے ان کے لیے یہ میں نے مرگوں کے لیے کیجز بنایاتے لیکن اب مرگی تو ہر کم ہیں تو یہ کہ ان کے لیے جگہ بنائیں گے تاکہ یہ سکون سے اپنے بچے نکال کر بڑے کر سکیں اور ان کے لیے تو یہ کیج بہت بڑا ہے ایک پیر کے لیے تو آرام سے پل جائیں گے بچے بھی بڑے ہو جائیں گے اب فیمیل دیکھیں نا یہ وجہ یہ بھی ہے کیونکہ دیکھیں ہمیں اس کو اگر یہ نکل جاتی ہے شہر میں یہ تو کہ گھر بہت ہیں پھر اونچے اونچے ایک دفعہ دو دفعہ نکل چکی یہاں سے یہ کہ میں پکڑ کے لے آیا تھا کسی طرح یہ کہ پھر بھی اتیاد کر رہا ہوں کیونکہ تب ہینٹیں بھی نہیں جنا اب یہ کہ ہینٹیں میں بہت کافی حد تک پھر بھی یہ کہ رسک رہتا ہے کیونکہ میرے پاس ایک ہی پیر ہے اگر اس میں سے فیمیل چلی جائے گی تو پیر خراب ہو جائے گا میرا جو کہ میں نہیں چاہتا کوئی بھی نہیں چاہے گا شوکی نظرات کے یار اس کا پیر ہے وہ خراب ہو جائے میرے پاس یہ بنا بنایا پیر آیا ہے اور یہ مادی دو دفعہ انڈے دے کے بچے نکال چکی ہے تو یہ کہ میرے پاس آئی ہے تو انشاءاللہ میں کوشش میں ہوں کہ مجھے بچے مل سکے ان کے انشاءاللہ اللہ سے امیر ہے کہ ان کے بچے مل جائیں گے چل گئی تو میں اس کو کہاں ڈونڈتا پھر ہوں گا لوگوں کا گیڑ بجاؤں مطالق سے ہمارے بیٹ شروع کر دیں گے بھائی آپ کو پتا ہے یہاں پہ بڑے سین ہو جاتے ہیں گیڑ بجانے پہ بھی لوگ خون کر دیتے ہیں کچھ پتا ہی نہیں چلتا تو ایسا ہی ہے اس لئے اپنے شوق کی حفاظت خود رکھیں بھائی اب میری بھی آنکھوں میں درد ہو رہا ہے یہ کہ پتا نہیں کب صحیح ہوں گی آنکھیں میری تو چلیں میں ویڈیو کو بند کرتا ہوں پھر ان کو جب بعد میں ملتے ہیں تھوڑی دیر ان کو چھوڑ دیتے ہیں پھر ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں مرگوں کو بھی کھولیں گے ان کو بھی پھر نکالیں گے بلیک والے کو رکھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹھیک ہے